موسیقی نبسکار میں ہوں آشیس ترپاٹھی آپ کے ساتھ اور آپ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو ہے ویمان حادثوں کے بارے میں جانکاری کے لیے بات کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن میں آپ کے کمنٹ سویکارے رہیں گے آپ کی پرتکریاؤں کا انتظار رہے گا بات کر رہے ہیں برزیل میں ہوئے ویمان حادثے کی اس پر ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک سوال کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ راور کے پاس جو پشپک ویمان تھا وہ کس کا تھا کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اس ویمان کی خاصیت کیا تھی کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اس ویمان میں کتنے لوگ آ جایا کرتے تھے پہرانک دعووں کے انسار جو پشپک ویمان تھا اس کے رچائتہ تھے وشوکرمہ جی وشوکرمہ جی نے یہ ویمان بنایا اور اپہار سوروب جگت پتا برمہ جی کو دیا جگت پتا برمہ نے یہ ویمان اپنے بیٹے کبیر کو دیا اور کبیر کے دھن بھندار میں یہ ویمان اپنے آپ میں ایک الگ ایک پہتری نایاب ویمان تھا اور اس ویمان پر نظر پڑی راور کی جو کہ نو گرہوں کا مالک بن بیٹھا تھا اور اس وقت راور کی شکتی کے آگے کوئی نہیں چک پاتا تھا تو باہو بل سے اس نے وہی کیا جو اس نے جیون بھر کیا اس ویمان کو چھین لیا ویمان کی خاصیتوں کے بارے میں جو باتیں ہیں جو رامائن یا انیا سورتوں کے بات ہم سے پتا چلتی ہیں اس میں یہ بتایا یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس ویمان کی ایک وششتہ یہ تھی کہ اس ویمان میں کتنے بھی لوگ بیٹھ جائیں لیکن ایک ویکتی کا ستھان اس میں ہمیشہ کھالے رہتا تھا اور وہ ویمان وائیو کے ویک کے ساتھ چلتا تھا یعنی آج کے جو آدھونک ویمان ہے اس سے کہیں ہی زیادہ اس کی گتی تھی لیکن اسی گتی کا انتر وہ اس طرح بھی کر لیتا تھا کہ آوشکتہ پڑھنے پر اتنا ہی دھیما بھی وہ اڑ سکتا تھا ہاور کرنا آپ سمجھتے ہیں ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کر جس طرح سے ہیلیکوپٹر تیک آف کرتا ہے تو ایک جگہ ہاور کرتا ہے تو وہ ہاورنگ کی کیپیسٹی بھی اس میں بہت آدھیک تھی اب وہ تقنیق آج کے سمجھے میں تو لگ بھگ اسمبھف سی بات ہے چونکہ اس سمجھے کے جو تقنیق کو جاننے والے تھے وہ تو انہی کے ساتھ چلی گئی لیکن ان دعووں کے ان باتوں کے بیچ ایک بات اور سرکشہ کا جو وشہ ہے اس ویمان میں بہت ہی بہترین تھا اور آج کل کے ویمانوں کی سرکشہ کا عالم یہ ہے کہ ہر مہینے ہر دن ہر چوتھے گھنٹے ہر دسویں روز ہمیں کچھ سنا کچھ ویمان کی درگھٹنا سننے کو مل جاتی ہے برازیل میں ہوئے ویمان حادثے کے بارے میں ہم بات کر رہی ہیں اس سے پہلے کچھ سوال کیا کسی ویمان حادثے کی خبر دیکھ کر آپ کی روح کام پھٹتی ہے من میں کئی طرح کس سوال اٹھتے ہیں جیسے کی حادثہ کیسے ہوا کیوں ہوا کیا کوئی بھی طریقہ تھا کہ پلین کو بچائے جا سکتا تھا اور یقین مانگئے یہ سوال سوبھاوک ہیں جو عموماً بلیک باکس میں مل ہی جاتے ہیں جو کہ ایک وائس ریکارڈنگ ہوتی ہے کوکپٹ کی جس میں کیپٹن اور انیا باتشیت کا بیورہ موجود ہوتا ہے ڈکشن امریکہ کے برازیل میں ایک ویمان حادثے کے بعد پھر سے اب یہی سوال ذہن میں تیرنے لگے ہیں 68 لوگوں کو لے جانے کی کشمتہ والا یہ ویمان جس میں حادثے کے وقت دعویٰ یہ کیا جارہا ہے کہ 62 لوگ تھے اور اس حادثے میں سب ہی کی موت ہو گئی جانکاری کے مطابق یہ حادثہ برازیل کے ساؤ کا ہے ساؤ پاولو راجے میں ایک پیسنجر پلین اچانک کریش ہو گیا ہے گھٹنا میں کتنے لوگوں کی موت ہوئی یہ دعویٰ کیا جارہا ہے کہ جتنے لوگ اس میں سوارتیاں نہیں 62 لوگ اور 62 کے 62 لوگ اس میں مر گئی ان کی جان چلی گئی اور اس گھٹنا کا جو ویڈیو سامنے آیا ہے اس میں پلین بڑی تیزی سے نیچے گرتا ہوا دکھائی دیرہا ہے اور اس حادثے نے سب ہی کو استبد کر دیا ریپورٹس کے مطابق ٹریکنگ ڈیٹا سے یہ پتا چلا ہے کہ کریش سے ڈیرھ منٹ پہلے پلین اونچائی پر جانا چھوڑ چکا تھا اور اس تھانیے سمیے کے مطابق لگ بگ دوپہر کے ایک بجھ کر 21 منٹ تک یہ پلین سترہ ہزار فیٹ کی اونچائی پر اڑ رہا تھا اس کے محض دس سیکنڈ میں لگ بگ یہ دھائی سو فٹ نیچے آیا اور اگلے آٹھ سیکنڈ میں لگ بگ چار سو فٹ اوپر گیا یعنی اس کا انجن کام کر رہا تھا پھر بیچ میں کام کرنا بند کیا اور اس کے آٹھ سیکنڈ بعد یہ سیدھا دو ہزار فٹ نیچے آ گیا اور پھر لگ بگ تیزی سے یہ نیچے اترنے لگا اور صرف ایک منٹ میں یعنی ساٹھ سیکنڈ میں یہ سترہ ہزار فٹ کی اونچائی سے نیچے آگرہ زمین پر اور اس میں آگ لگ گئی رپورٹس کے مطابق سیول سیکیورٹی ڈیپارٹمنٹ نے یہ بتایا کہ پلین ایک رہائشی علاقے میں گرا لیکن اس میں ایک راحت کی بات یہ رہی کہ جہاں پر یہ گرا تھا وہاں کوئی حطاحت نہیں ہوا اور ایک آواز یہ گھر کو نقصان پہنچا ہے جو کہ اس وقت اتفاقاً خالی پڑا تھا ویمان کاسکیویل سے روانہ ہوا تھا اور ساو پاولو کے راستے میں تھا برازیل کے سمی کے مطابق دوپہر ایک بچگر تیس منٹ پر غائب ہو گیا جسے کی کنٹرول روم سے اسے ٹریک کرنا وہاں سے لگ بھگ ناممکن ہو چکا تھا اور ائرلائن وہی پاس نے کہا کہ ابھی بھی اس بات کی پشتی نہیں ہوئی ہے کہ یہ درگھٹنا کیسے ہوئی وینہیڈو کے پاس ویلن ہوس آثورٹی کے مطابق حادثے میں کوئی بھی زندہ نہیں بچا پاس کے کنڈو منیم کمپلیکس میں کیول ایک گھر کو نقصان ہوا ہے لیکن کوئی نباسی یہاں پر غائل نہیں ہوا اور اس حادثے کے بعد کچھ اور حادثے ذہن میں تیر جاتے ہیں اس میں دوہزار چوبیس کے اسی اگست مہینے میں نیپال میں چائنا کا ایک ہیلیکوپٹر کریش ہو گیا جس میں چینی ناغری کو سمیت پانچ لوگوں کی جان چلی گئی تھی وہیں جون میں ملاوی کے اوپر راشترپتی کے پلین کریش میں موت ہو گئی تھی مئی مہینے میں اسی سال ہیران کے راشترپتی رائیسی کا ہیلیکوپٹر کریش میں ندھن ہو گیا تھا اور اسی سال جنوری میں اور ہمارے دیش کے پہلے چیف آف ڈیفنس سٹاف کی بھی ایک ہیلیکوپٹر حادثے میں جان چلی گئی تھی ویمان حادثے بڑھے ہیں یا پھر ویمانوں کا پریچالن زیادہ ہو رہا ہے کیا آنے والے وقت میں ہم ایسے ویمان بھی دیکھیں گے جو کبھی دردھٹنا گرست ہی نہ ہوں یا ایسی کسی پریشتی میں لوگوں کو سیف رکھ سکے یہ ہو پائے گا کمنٹ باکس میں آپ کا ویلکم ہے اور آپ کے ویچار جاننے کے لئے رہے گا ہمیں انتظار اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے مند میں جو بھی ویچار آ رہے ہیں یا جو بھی آپ کہنا چاہیں یا کوئی سوال آپ کا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں